اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خطینہ حضرات جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ایک پاپلر سیگمنٹ ہے سیاسی ہی رانجا اور اس کی پیرڈی اس کے چند کردار اس وقت اویلیبل نہیں ہے مثلا رانجا اپنے پلیٹلٹس ٹھیک کروانے ملک سے باہر جا چکے ہیں قیدو صاحب بھی اپنی غالبن ٹانگ ٹھیک کروانے گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی اسی ہسپتال کے آس پاس پائے جاتے ہیں ہیر یکسر تبدیل ہو چکی ہے ایک بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ویسے تو ہیر ایک آنا جانا کیریکٹر ہے ہیر اقتدار کو پرسونیفائی کرتی ہے اقتدار آج ادھر ہے اور کل ادھر ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ہیر ایز ایک کیریکٹر چینج ہوگی ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات تمام کرداروں کے ساتھ ایک دفعہ کرا دی جائے کیا حالہ جی آپ کا ٹائکو میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہوئی تو آپ کی سٹ پہ آ کے اچھا آپ اس ہیر کی کچھ لگتی ہیں جو پہلے تھی ہاں جی اکٹھے ہی رہتے تھے اکٹھے ایک ہی علاقے میں پلے بڑھے ہم لوگ ہماری ہیر کے ساتھ جب ٹریجڈی ہے یعنی کہ خاموش رہے تو حیران کن اور بولنے لگے تو پریشان کن بابا اچھا دیکھنے میں بہت بہلی لگتی ہیں آپ تینکیو بیری مچ لیکن بولتے وقت آپ بولو کیا کیا بولتے وقت کیا ہو گیا نہیں نہیں کچھ نہیں آپ بولتی بھی بہت اچھا ہے کھیڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس طرف کیا صاحب بہدر اچھا جی وہ بابی کدھر ہے بابیاں ٹیر لگا جی اے کمیاں اے تیسری بابی تیسری تو جو پہلی بڑی والی بابی ہے اور آن جی دیا پلیٹا ٹھیک راؤن گئی ہے پلیٹ اچھا اور دوسری بابی اچھا کھا رہی ہے جی اب ایسے کھیڑے دیا موجہ نہیں لگیا کیسے اچھا دوسری ہیر بہدے بہدے تبدیل کر لی ہے اچھا اب تم آج کل اسے دباتے ہو اے نا نو میں دبونا پہندا ہے نا یہ طبیعت ٹھیک نہیں رہن دی کیا وجہ کیا طبیعت کیوں نہیں ٹھیک رہن دی کارنام میں یہ ہو جی یا طبیعت ٹھیک کتا رہ سکتی ہے اچھا جی ہیر کی طرف آتے ہیں ملکی حالات کس طرف جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ٹاک چل دا تھا یہ اچانک مسئلہ create ہو گیا کونسا مسئلہ یہ نومبر اس قدر منحوس چڑھا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یعنی نومبر میں کیا ہوا بھئی سب سے پہلے تو مولانا آہ وہ اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ تو در فنتنی تھی چھے ماں والی وہ آہ افتا وہ بھی اچھا یہ صرف ہاں میں ہاں ملانے کے لیے بیٹھا ہوا اسٹارٹ جہاں جہاں ملاندہ باچھنگا لگارتا ہے اچھا جی نومبر کی بات ہو رہی تھی ارے اس کے بعد ایک نیا ڈراما شروع ہو گیا وہ کونسا مہاتر محمد والا کی جانا ہے کی نہیں جانا ہاں ہاں وہ بھی بھئی واہ پھر ارے پھر رانجے کا یہاں سے پلیٹ لیٹس کے باہنے فسلنا آہا فسلنا پھر اور پھر وہاں پہ شوار میں کھاتے پکڑے جانا آہ بالکل ہوئی یہ بھی ٹھیک ہے بھئی کھیڑا جتنا تابدار آج ہے نا آئے 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 میری دعا ہمیشہ ہی رہے ایسا اچھا جی اس کے بعد پھر نومبر میاں تو نومبر میاں دسمبر میاں سبحان اللہ آہ بالکل 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 کھیڑا دیا جی کوچنگ نہیں کر رہے جی دسمبر دسمبر میں یہ مقالا والا مسئلہ سارے کا سارا نزلہ گی رہا بیچاری حکومت پنجاب پہ حالانکہ خدا لگتی تو یہ ہے کہ حکومت پنجاب بیچاری نہ تین میں نہ تیرہ میں آہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ہی رہے یہ ہمارے خلاف جا رہی ہے اچھا پہلے ساری آپ کے حق میں جا رہی تھی یہ جی پہلا اختلافی نوٹ کھیڑے کی طرف سے آ چکا ہے پس پھر اب آ گیا اس رامے کا ڈروپ سی ارے پرویز مشرف والا فیسلہ ہاں جی وہ فیسلہ وہ فیسلہ بڑا عام ہے یہ فیسلہ فیس سے نکلا ہے اس فیسلے نے فیسلہ میں سمجھتا ہوں آنکھیں کھول دی ہیں پورے معاشرے کی کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھئی یہ کون ہے جو کہاں سے بیٹھ کر کن کن کے ذریعے کیا کچھ کروا رہا ہے فیسلہ آپ صاحب مجھے تو ہائیبریٹ وارفیر کے کیریکٹرز سامنے نظر آ رہے ہیں ناچتے ہوئے اگر اب بھی نظر نہیں آتے تو پھر بڑے ہی افسوس کی بات ہے اگر ساڑھنا نہیں کالے کر رہی تھی جیسی کار بھی اینجی بیٹھے سا اچھا جی آپ کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں آپ نے سارا ٹائم تو اس کو دے دیا صرف ایسلی کیوں بہتا تیاروں کیا ہی ہے اچھا یہ کیا آپ نے لڑنا شروع کر دیا فضول صاحب یہ کیا سٹائل ہے آپ اسی سے باتیں کیے جا رہے ہیں ہماری طرف دھیانین کر رہے ہیں اچھا جی کھیڑا صاحب سے پوچھتے ہیں ملیشیا کیوں نہیں کیا انہوں چاہیے دا مہاتر محمدی گھڑی واپس کرے اچھا جی مہاتر محمد نے گاڑی توفے میں دی تھی تو ٹھیک ہے توفہ ویسے واپس کرنا بڑا مایوب ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ توفہ طلب بھی کریں گے انہوں نے پوسٹر چھپائے یا ٹک ٹا بھی کیا گیا ہی نہیں بعض اوقات کوئی نہ کوئی انتہائی ناغذیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کھیڑے سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں گئے بھی آفتاب ایک چیز ہوتی ہے جس کا اس جائل کو نہیں پتا نیشنل انٹریسٹ ٹھیک پوسٹ صاحب سے زیادہ مقدم ہوتا ہے آفتاب یہ یاریاں دوستیاں مقدم نہیں ہوتی بات درست ہے ہاں نکل ٹھیک دیکھیں نا انور السادات نے بھی یہی کیا تھا ساری مسلم امہ کو ایک سائٹ پہ کر کے کیمپ نیویڈ میں بیٹھ کے اس نے سائن کر لیا اور دس بلین ڈالر لے کے موجیں کرنے لگیا یہ الگ بات کہ اس ملک کی بدنصیبی کہ سادات کو بڑی جلدی فارق کر دیا گیا اس کی جگہ پہ جو آئے وہ آج پنجروں میں بیٹھے بچارے عدالتوں میں بیانات دے رہے ہیں تو اس نے نیشنل انٹریسٹ کو دیکھا اور بہت کچھ لے لیا کھیڑے نے بھی اس وقت نیشنل انٹریسٹ کو دیکھا اس لیے کہ چالیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی گلف میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اردگان اور مہاتر جو ایک موومنٹ اٹھا رہے ہیں حالانکہ بظاہر وہ ایک بڑی شاندار تحریک تھی لیکن اگر آپ اس پہ فوکس کریں تو یوں لگتا ہے جیسے ایرب ورلڈ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ پولیس ٹیٹس ہیں وہاں ایک دن بھی نہیں لگتا کسی ورکر کو دربدر کرنے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نام ان کے اتنے مرونے منت ہیں ہمارے بغیر گلف چلا کے دکھائیں یہ کیا بات کرتے ہیں صرف یہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے آپ کا ساتھ بھی بہت دیا ہوا ہے ابھی دیا ہے اسی سال ابھی ریسنٹلی کیونکہ ایک ساتھ ہوتا ہے وربلی انہوں نے نہیں دیا تھا کشمیر پہ خموش دمیاں بن کے بیٹھ رہے ہیں یو اے ای بھی اور سعودیہ بھی لیکن پھر چشم فلک نے ایک ٹریول ایڈوائز آتے بھی دیکھی کہ ڈلی ٹریول کرتے وقت گلف کے رہائشی دس مرتبہ سوچیں کہ وہ ملک اس قابل ہے کہ وہاں جایا جائے اب یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے شاک ویوز بیجی اور ڈلی خود احران رہ گیا کہ جی یہ آپ بیج رہے ہیں ہمارے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے پر ابھی چند دن پہلے تو آپ نے ہمیں ایوارڈ دیا تھا تو بھئی آپ کے کرتوت ہی اس قسم کی ہیں جو کچھ آپ نے کشمیر میں شروع کیا یہ سب اس کا شاکسانہ ہے اور سر گلف کے جو اخبارات اور میڈیا ہے وہ پاکستان میں ٹوریزم کو سپورٹ کرنے کے لیے آرٹیکل چاہیہ کر رہا ہے ڈاکومنٹریز بتا رہا ہے بالکل بالکل تو اگر آپ غور کریں تو تیرہ بلین ڈالرز ہیں جو ریمیٹنس کی شکل میں گلف سے آتے ہیں ہر سال آتے ہیں تواتر سے آتے ہیں اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ٹاک اضافہ ہونے والا ہے پانچ ارب تو سیدھے سیدھے سعودیہ دے دیتا ہے تین ارب کے قریب آپ کو یو اے ہی دیتا ہے سب قطر بھی پاکستان کو پیسے دینے والا سب بھائیا تین بلین ڈالر اس کو پیسے کہنا زیادتی ہے پیسے نہ کہیں اسے ٹھبانٹو کھو ٹھبانٹو یہ پیسے سے بڑی چیز ہے آپ دیکھیں نا وہ مخالف دھڑا ہے آپ ادھر سے بھی لے رہے ہیں ادھر سے بھی لے رہے ہیں ہم ہر جگہ سے لے رہے ہیں اور لینا چاہیے کیوں نہ لیں بھئی کیوں نہ لیں اتنا خوبصورت ٹورزم ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ایسی ایسی سائٹس دیں گے کیوں کھیڑے آفتار تمہارے موں میں گھی شکر آپ نے چارج چینی بھی نہیں دیتا تمہیں کس نے کہایا چینی نہیں دیتا یہ غلط پروپیکنڈا کرتے ہیں وہ دو دو بسکٹ دیتے ہیں بلکہ تین تین بسکٹ ہوگئے اچھا جی ہم ٹورزم کی دنیا میں وہ ریولیشن لانے والے ایک دنیا دیکھے گی اچھا جی ہیر اس بارے میں کیا کہتی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ جو کھیڑا ہے نا یہ بہت کپتی ابھی کچھ بول دیتا ہے نا تو پھر کر کے دکھاتے ہیں نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بولی ہوئی ہیں لیکن کر نہیں رہا سر اصل بہت کچھ ایسا ہے جو اس بیچارے کو کرنے دیا نہیں جا رہا کرنے دیا نہیں جا رہا کرنے کو اس کا دیل تو بہت کرتے ہیں دل تہل ہر والے کردہ رہے ہیں نا ہیرے ہاں جی تو اور کیا وہ ریولیشن لانا چاہتا ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے تیرے آتھکر نے بنے یہاں ہنٹے گراؤڈ کھالی ہے بھائی بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ اپنے گھر میں آپ اپنی مرضی کے بعض وقت کپڑے نہیں پہن سکتے آپ اپنی مرضی کا کھانا آپ اپنے گھر میں نہیں کھا سکتے مرضی کا چینل نہیں لگا سکتے مرضی کا چینل تو خیر رکھا ہی نہیں نا لگا سکتے وہ تو لڑائی والی بات ہے جناب پورا گراؤنڈ تھا خالی ہے وہ کیسے آپ پوزیشن تھا کھوٹی لان لگی ہے ایک سندھ بمار پی آیا ایک لندن آیا ایک دو دن آیا جینا نہیں پیجنا ایک کے پیڈ لیٹس کام ہے اور ایک کا دماغ سکڑ گیا دماغ سکڑا ہے بینک اکاؤنٹ نہیں سکڑتے وہ پھیلتے ہیں لیکن نیب ریکاوریوں پر ریکاوری کرتا جا رہا ہے نیب نے ایک سو تریپن ارب روپے کی ریکاوری کی ہے روشتہ چھبیس ماہ کے دوران یہ بہت اچھے سائنز ہیں بہت امدہ انڈیکیٹرز ہیں تسی بھی کچھ دیتا ہے کہ نہیں ایک کمیہ بندے دا پتر بند آج تو کیا دولار رول پلے کر رہے ہیں میں ناکر جناب سرکار دا اور سر ان کا کلیم تو یہ بھی ہے کہ ہم ستر فیصد ملزمان کو سزا دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یہ بہت بڑی شرح ہے بہترین ہے یہ اور اس سے بھی زیادہ امپروف کرنا چاہیے اور کس رح امپروف ہوں گا جی میڈیا کا سہارا لیں میڈیا کو انوالو کریں بیچ میں اچھا جناب واپس آتے ہیں مہاتر والے معاملے پہ یہ آپ کو سعودیہ کی باڈی لینگویجی نظر آ رہے ہیں کتنا سیریس ہو گیا وہ ہاں جی یہ پری ایمپٹ نہیں کیا تھا بیسے یہ اپریہنشن نہیں تھی کہ اس حد تک ریاکٹ کریں گے کچھ واقفان حال بظاہر یہ کہہ رہے ہیں جی اوائی سی کو توڑنے کی سازش ہے تو بہت پرانی دشمنی ہے ٹرکس کی اور سعودیز کی اور جلتی پر تیل جھڑک رہا ہے قطر ملیشیا نے بھی رئیسہ ہی قصر نکال دی ملیشیا اپنے سکور سیٹل کر رہا ہے وہ جو پرانا مہاتر کا یو ایس کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے مہاتیر محمد دو فون کر دا انہوں نے چوکی نہیں ریا کیوں انہیں لیٹانے بوٹل ہے ایسی کھیڑے کے لیے ہاں جی ایک کارٹو میٹر کی ستریل ہے ایسی مہاتیر محمد اس پہ دست شفقت رکھتے ہیں محبت کرتے ہیں اس سے بھئی ان کا ہیرو ہے مہاتر بہت ساروں کا ہیرو ہے ہر جلسے میں نام لیتے رہے ہیں مہاتر اب بھی بڑی مہتبر شخصیت ہے اردگان بہت مہتبر شخصیت ہے میں ذاتی طور پہ خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ ہم وہاں پر کیوں موجود نہیں تھے انہوں نے ہمیں اس وقت سپورٹ کیا جب کشمیر کے معاملے پر سارے ٹائٹ لپڈ تھے یہ گلف والے آپ وہ برے وقت یاد کریں آپ کے ساتھ بہرحال یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ ہماری ناہلی رہی ہے اگر آپ کا فورن آفس ناکام رہا ہے تو اس میں پاکستان کی ناکامی نہیں پاکستانی حکومتوں کی ناکامی تھی آپ سعودیز کے ساتھ بنا کر رکھیں سعودیز کے ساتھ آپ نے اپنے خاندان کی دوستی رکھی لیکن پاکستان کو آپ نے نظر انداز کر دیا اچھا جی ایک آت سوال آپ سے بھی کر لیں یہ جو مشرف والا معاملہ ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں بھیکو جی میں اس پورے موضوع تبصرہ کرنے نہیں چاہتا وہ کیوں تانو پتا ہے نا جی تسیہ قابض سنی ہے ہاں جی مجھے یاد ہے بڑی مثالیں دیتا ہے انہیں کیا مطلب چھاڑتا ماتے بڑی بیستی تھی کھالا کھالا ماتے کھوڑوں دا بسے جی آپ کا بھی یہی معاملہ ہے دبکواس کر رہے ہیں سر گل کش ہو رہے گی آرے سچ یہ یہ مان کیوں نہیں رہے ہیں کہ اگر دل کی بات کریں گے تو بھائی نرال ہوگا اور دماغ کی بات کریں گے تو بھائی لوگ نرال ہو جائیں گے اوہی رہ خدا رہ واسطہی پہلے دن کیوں کو ڈانی سانو ویسے اتنی آؤٹسپوکن ہیر میں نے پہلی دبا دیکھ کی ہے پابی نا بھی گالہ کر لیکن کو زیادر بیٹھا نہیں جاندہ ہے دیکھو پابی نا بھی پلیٹ لیس بہت کٹ گئے نے پلیٹ لیس لیکن اس پوری سیچویشن پہ آپ کھیڑے کو مشورہ کیا دیں گی اوہ اوہ دھولا رکھنا پلیز چلے ہیں اسے بات تو کر لینے دیں ارے دیکھیں وہ پہلے ہی ٹھیک سے کھیل لیا ہے یعنی اس کے بارے میں پریسیپشن تو این ہے کہ یہ درہ تھوڑا اس کے دشمنوں کی خواہش تھی کہ یہ تو لڑ پڑے گا ان لوگ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ آہ انہی لوگ کی بات کر رہی ہوں تو نہ یہ لڑا اور نہ لڑنے کا اس کا ارادہ ہے اوہ نے بھی کہے نہ یہ اتنے جوگہ ہے اوہ بچو جوگہ میں بات ہوں لیکن میں وہ ہی کروں گا جس کی پاکستان کا ضرورت ہے اچھا جی قویسٹن ایک جی سر کھیڑے کے کیے وعدوں پر ہمیں کتنا اعتبار کرنا چاہیے اوہ دیکھیں اگر اب تک مجھ پہ اعتبار کی ہے تو تھوڑا دیر اور بھی اعتبار کر لو کیوں سی ٹھیک میں آپ کو ڈیلیور کر کے دکھاؤں گا کی کیرے بلکل ٹھیک بول لے اسی کا اعتبار کر لو ابھی اسی کا اعتبار کرنا منتے سارڈرنال تسی کوئی گال نہیں کر رہے آج ویسے آپ کے ساتھ کو زیادہ بات کرنا مقصود نہیں آج ہم نے ہیر کو انٹروڈیوز کرنا تھا کہ پھر میں لوں کیوں بلایا تسی اس لیے کہ آپ کیریکٹریں اس پوری کہانی کا آپ پنجاب کو آپ نے سینگوں پہ راجہ صاحب بھی کیریکٹر نے اس کہانی کا کھڑے کے کان میں کیا کہہ رہے ہیں آپ آفتاب کیار مجھے اجازت دو میں نے فروغ نسینگ ساتھ ایک میٹنگ کرنی ہے جی ضرور کیجئے لیکن انہوں نے آپ کے کان میں کیا پھونک ماری ہے یار جو بھی کیا تعلقی مسئیبت بھی چھڑو اوکے اللہ حافظ بڑا اوور ایفیجنٹ ہو رہا ہے یہ کھیڑا یہ اوور ایفیجنٹی نا مروا بھی دیتی ہے لو جی یہ بھی ایک بڑی وائز سٹیٹمنٹ دی ہے اس نے ضرورت تو زیادہ وزڈم بھی مروا دن دا ہی ہیرے آہ آہ یہ سارے کی سارے وارس جا کے کیریکٹر بن کے آگئے ہیں بھائی آپ تاب صاحب جو کچھ بھی کیا دھرہ نا وہ سارا اس راجے کا ہے کیوں راجے نے کیا کر دیا ہے اصل چودری ہے تھو دا اے ہی ہے سڑا دے ایم اے نا ہی رکھیا ہے اچھا یہ والی با بھی زیادہ ریلیسٹک ہے ریلیسٹک ہے ہیر ہے اچھی ہیر کی تعریف ہوگی ہے جناب اللہ خیر کرے آپ تعریف مت کیجئے گا آپ سے بڑڑل لگتے ہیں میرے وہ آلے ہوں تو سی ہیرنوں دوروں ہی بیکھ سکتے ہو وہ کیا وجہ ہے وہ گلے کے نیاں کباریاں لے چکے نہیں انہوں نے صرف اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا تو کھیڑے کو لمبی اننگز کھیلتے دیکھ رہے ہیں آپ ظاہر تھے وہ ٹھیکی کھیل رہے ہیں تو سانوی اران کرتا واقعی ہمیں بھی اران کر دی ہے راجے صاحب میرے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا اسی اج کل ڈاؤن ہی گیا مرے نہیں ہی گیا پہلے ڈاؤن تھے ہن ڈاؤن نے ہاں پہلے ڈاؤن تھے ڈاؤن بابی بھی ڈاؤن تھی بابی دی ادھے درجہ نے ڈاؤنہ دی آرام کر آپ اتنے وزار کیوں ہیں اسی پچھلے پترک انڈیا تو دکھی بھی بہت آتے مسروف بھی ٹھیک تے نکو نکہ پہنے تم دست دیا اچھا جی ٹھیک ہے مائنڈ نہ کرے نا راج صاحب ذرا لائٹن نوٹ پہ بھی بات چیت آپ کے معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں کھیڑا آپ کے ساتھ ہے پوری قوم آپ کی خیرخواہ ہے آپ کو کیا پریشانی ہے نہیں پھر بھی تھوڑی خجل خرابی تے ہوں دی نا ہمیں بیٹھے بٹھائے تو انہوں پتہ نہیں کچھ نہیں ہوا بیٹھے بٹھائے شکر ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم ہائیبریڈ وارفیر کا وکٹم بن رہے ہیں بیسے آپ تو آپ صاحب ایسی کوئی خاص گلتے ہیں نہیں اہمیں انہوں سردے چڑھایا دوسری اچھا میں انہوں بہت آئیزی لائرہی باجی جی تُسے کھا رہا ہوں دا تُسی باہر پھرنا ہوں دا دسو ہاتھ ہولا بابی باجی بابی رانجیدیاں خوب ہو تھے موجہ لگیاں اللہ آئیلو جو کوئی نہیں کرا رہے ہیں وہ تھے دیں پلے کھا رہے ہیں گذی فروڈ چاڑ کھا رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کھانے دو تمہارے پلے سے کھاتا ہے دیکھے جاوے تھے ساڑھے پلے ہوں کھا رہے ہیں اچھا جی کہا جا رہا ہے کہ جو مبینہ نرو ہے یہ آپ نے کروایا ہے یار ایک تیم ہی ہر چیز ساڑھے کھاتے جی پائی جن دے ہو زیادہ بارش ہو جو بینہ نے کروای ہے زیادہ توندھ پہ جو بینہ نے کروای ہے کی یہ اچھا یہ نہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں جی ان کا کوئی تعلق آپ سے بالا بالا جو کچھ کیا ہے کھیڑے نے کیا ہے واہ 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 کیا پدھی اور کیا پدھی کا شوربہ اور کا موسم بہت رومینٹی ہوا ہے میں بھی اہی کہہ رہا ہے آو نا کس دن تا نو جاتی عمرہ لے کے جائیے یہ تو ماں پی رکھو بھائی بھی یہ نہیں جاؤں گی موڑ جنگا رہا ہی اور چنا پاگی پاگی صاحب کوٹ بہت وضیہ پایا یہ دیوارے میر بانی تو چکے آنا یہ ٹویڈ ہے اور بڑی شاندار ٹویڈ اور کوئی باید نہیں ہیرس کی ٹویڈ ہو خراب گھٹی دے مالک نے یہ کوٹ پایا آپ راجہ ہیں خدا کا نام لے واقعی آج کل آپ بہت دکھی ہیں تو ذرا اچھا ہے آپ کا موڈ بہتر ہو اونا چاہی دا یہ کہنے تو بتاہاں اڈے کے خسرہ بڑھن کے نچا پتی نظرات ان لیتے ہیں ایک بری کمیر ساتھ کھو ویلکم بیک خبر ہے کہ موٹر ویپر چلان سے بچنے کے لیے خود کو وزیر اعظم کا دوست بتانے والا گرفتار اور کیسے کیسے دوست ہیں وزیر اعظم کے بھی وزیر اعظم کے دوست اس سے بھی بتر ہوں گے لیکن یہ جالی تھا یہ ناصر وزیر اعظم کہتا رہا بڑی بڑی وہاں پر ہانکتا رہا ان کے ساتھ کہتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میرا بڑا دوست ہے میرا دوست عمران خان ہے میں تم سب کو نوکری سے اس طرح نکلواؤں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤگے پھر تم نے کرنی ہے منتیں پھر تم نے کرنی ہے ترلے اب بھی وقت ہے سوچ لو وہ کہتے ہیں ہم ہس رہے تھے اس کی باتوں لیکن وہ جنون فرینڈ ہے نا پی ایم کا وہ اس طرح کی باتیں کرن سکتا اور اس کے پاس ایسی گاڑی بھی نہیں ہو سکتی اور گاڑی اس کے پاس تھی مہران آجا nothing wrong with that لیکن اس کے پاس سے جب چرس برامد ہوئی نا انہیں نے کہا پائیں تو سی وزیر اعظم لے جا رانا سناو لہ دے دوست دیکھیں ہو ویڈیو بہت ماری گڑی زی ہو دی یعنی کہ میرے کو بھی گڑی رہی مہران لے کے لیے وہ بہت ہی تھکی زی اور وہ دے دروازے دے اندر لے گیا کہ موٹر میں پچڑنا منع ہے وہ دے پچھے لے گیا یہ طول آنے جا ساڑھی خراب ہے ببو تو کماری مہران سے بھی تھکی ہوئی تھی ببو کے پاس اس وقت تو کلٹس ہے اور بڑی شاندار بات کی میں تو اس سے پہلے کی ایک بار میں اس کے ساتھ بیٹھ کیا تھا وہ پیرین کلر کی تھی اور یقین کی دیئے کہ راستے میں ایسے مقام بھی آئے کہ یہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترتا تھا اسے دکا لگا کے پھر بیٹھ کے گئے نیوٹرل کر کے پھر بیٹھ جاتا تھا سپیر سے سر روڈ پہ جا رہا ہوں اور اس کا پیٹرول ختم ہویا اب مجھے اندازہ ہے کہ اتنی دور پمپ ہے میں نے وہ نیوٹرل کر دی اور منون ہو تھے جا کے پمپ دے ہوتے چڑھائی تے بریک لگی جنویں چڑھ لگی مشکہ سخن اتنی ہو چکی ہوگی ہر دفعہ گاڑی کا پیٹھ بھی ختم ہو جاتا ہو عام گاڑی تے پٹرول موکے نا یلو لیٹ بال پرنے یا ریڈ ہو جاندی یہ دی گاڑی تے لکھے آجانا ہی ماما تے ہلپ ہوا جاستر چنہوٹی صاحب نے منو اس گاڑی تے بہت اچھی کال کی تھی میں گزران آلے تاپو تاپ آیاں کہنا جاہیو جی تری گاڑی ہے تو تاپو سٹاپ آیاں میرا ایک دوست تھا اسی طرح کا اس کے بعد میران تھی وہ کرتا یہ تھا ہمیں ساتھ بٹھا کر اور پیٹرول پم پہ جا کے تو کہتا تھا کہ میں واشم جا رہا ہوں وہ جب آتا تھا پیسے لینے کے لیے ہمیں پیس دینے پڑتے تھے ہمیں چوتھی پانچویں تھے پتا چلا کیا تو ہمیں پیٹرول ڈالوانے کے لیے ساتھ لے کے جاتا ہے اجیدہ میران آڈو گرنیڈ بیٹھا وجی تھے ہوں گا نا ٹول پلازا ہوتے سو جاتا ٹول پلازا ٹال پلازا ٹال اور جکین کرو ساروں ویڈیو میں دیکھئے مرحاب آنے جدا ذکر کیتا زر بہا کیسا نہ مانا سردیاں جلائے بھی نہیں سکتا تھنڈ لگ جاتا زر سونا ہوتا ہے سونے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے دل کے معنوں میں دل کے معنوں میں بھی بہا یعنی پہتا ہوا سونا بے بہا نہیں ہوتا جنہیں چھوٹ بولے تھا کہ بنا چپیڑا پنیا پھر ہے نو نہیں پھر اسے پکڑ کے لے گئے ہوں گے اس کے اوپر دو تین مقدمے ایک اس کے اوپر مقدمہ بتمیزی کا بھی کیا ہے یہ بہت بڑی اسی طرح کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوئے ایک خاتون نے بڑی بتمیزی کی تھی بہت بتمیزی بار بار کہہ رہی دوٹ ٹکے کا کانسٹیبل دوٹ ٹکے کا یہ دوٹ ٹکے کی ایک عورت بڑا مشہور ہوا ڈائلوگ اور ایک دو ٹکے کا کانسٹیبل اچھا ویسے موٹر وے پولیس جو ہے ہماری وہ بڑی ڈیسنٹ اچھی ہے بڑی ایٹیکیٹس والی ان کو آپ کچھ بھی نہ کہیں اگر تو آپ نے وائلیشن کی ہے نا تو آپ کو چھوڑیں گے نہیں نمبر ون نمبر ٹو کہ اگر آپ نے معمولی وائلیشن کی ہے جو ون ٹین ہے سپیڈ آپ ون ففٹین پہ ہیں تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھائیہ میں نے دیکھا نہیں میں تو بھائیہ میں نے تو کروز لگایا ہوگا یا اس سے آکے جا نہیں سکتی کہ میں بھول گیا تھا وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے بلکہ بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں بیسے ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ ہمارے ایسے ایسے چھوڑے بھی پیدا ہو چکے ہیں جو گھر سے روانہ ہوتے ہوئے کوئی دھائی تین ازار روپیہ نہ سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں یہ اپنے فل سپیڈ پہ جانا ہے تین چار چلان دو چلان جتنے بھی ہوتے ہیں ہم پے کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے ایسا بندہ جس کا ایک چلان پہلے ہو چکا ہو اور سپیڈ اگر ایسی ہی بھیانک ہو مطلب ہے کہ وہ ففٹی ون ففٹی پہ پکڑا جائے چاہے ون تھرٹی فائی پہ پکڑا جائے اس کی تو گاڑی بند ہونی چاہیے اگر کوئی چھوٹے موٹے جرم میں پکڑا گیا اور آگے جا کے پھر پکڑا گیا اس کا مطلب ہے وہ بیچارہ ہے نااہل چھوٹا نہیں سارو بہت ماری گڑی سی ہو گیا یار چھوٹ تو اس گڑی کی جان سارو نے کیا کہا میں وزیراعظم دا دوست ہے یہ جاہے تھا پیچھے آنڈیا آنیا ہے ٹوکریہ میں پہنیا ہے وہ کیا ہوا سارے ان جگہ پہ آگے وہ تھک گیا اور بقائدہ بیٹھ گیا تھا گاڑی میں یعنی اتنا بولا اتنا بولا کتنا بدنصیب پانچ سو روپیہ بچانے کے لیے اس نے اپنے پانچ ہزار کے سیل جلا لیے اور دو پرچے کروالی ہے تو انہوں پتہ گڑی سیٹا نہیں سی ہوگی اچھا اس کے ساتھ اس کی محران نے کوئی ایسا ہاتھ کیا حالانکہ محران بڑی پیاری گاڑی ہے اگر آپ اس کو منٹین کر کے رکھیں نا میں ہو دی گڑی دی گا لکھا رہا محران اور آلٹو آلٹو تو خیر بہت ہی شاندار گاڑی ہے نا نئی آلٹو اس کا آپ اگنیشن لگائیں نا تو موسیقی ہے جو سنائی دیتے ہیں کیا انجن ہے وہ لیکن یہ کچھ اڑی گھٹی ہے نا دوجہ گئر نہیں لائے تھا کہنا میں بزیراعظم دا دوست تھا ایک بندہ جھانسہ دیا کرتا تھا لوگوں سے پیسے لیا کرتا تھا کہ میں آپ کی اپائنٹمنٹ کروا دیتا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ اتنے پیسے ہوا کریں گے شباز شریف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو باقیدہ ریٹ ہوتا تھا وہ تو بڑا نون ریٹ تھا ایک ببا پنجاب میں تھی کہ سی ایم کے لیٹر ہیڈ کے اوپر حکم نامہ جاری ہوتا تھا یہ نوٹیفیکیشنز ہوتے تھے ڈریکٹیوز ہوتے تھے کہ جناب یہ بندہ یہاں سے ٹرانسفر ہو کے ہے چھوٹے لیول کے لوگ تردد نہیں کرتے تھے یار اتنا بڑا ڈریکٹیو آگیا ہے تو ٹھیک ہے اب جانے دو یہ تب ہی بچت ہو سکتی ہے جب آپ ای گورنمنٹ کا خواب کرمندہ تعبیر ہوتا دیکھیں یہ پیپرلیس گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی یہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گے لیکن سار بہت ماری کا ڈیسی یار پلیز اس نے شراب بھی پی ہوئی تھی سار سار گٹ اپ نا خان صاحبوں والا تھا تاڑی پڑے آگیا پولو ساڑے لے گا انہوں سیٹھیں تھانے ہاں وہ کہاں میرا پڑا ڈیسی ہے کہاں آگیا ہے انہوں انہوں نے تھانے ہو کاڑکے تھے باہر منجیدے چاہ چھو پی آئی کہاں ڈیسی آرہیا پوچھ لے دا دا دو وہ وہ ڈیسی آیا ہے کہ پاہنشا پاٹا جوتھی لیولم دی اسے بیسی کہتے ہوگا ڈیسی کھل سو نو وہ انہوں واقعی ڈیسی کہنے ہی بیسی وہ تاڑ دار کہنے ہیں انہوں چھڑ دے وہ ڈیسی نو باندھ کر دے بہت ماری کا ڈیسی فشلی سکریندی جیے کا شاپر لائے آس پیلی ٹیپ دے نار وہ جو پیکنگ ٹیپ ہوتی اچھا اتنی جوزیات کے ساتھ بندہ یاد نہیں رکھ سکتا یہ اپنی گاڑی کے بارے میں بتا رہا ہے نہیں اگر اس کا کلپ وائرل ہے پھر دیکھا ہو حضر انگیلا صاحب کی گاڑی آپ نے نہیں ابھی دیکھی یہ جو گرین کلر کی ہے گولڈن گرین ہے وہ آلیو اور سرسوں کا تیل آلیو کو کسرت استعمال نے گولڈ میں بدل دیا وہ کندن ہے اور پہلی گھڑی انگیلا صاحب تھی اندر بہت ہی لائٹا لگی ہیں یعنی سنا ہے کہ اس کی ہیڈ لائٹس ٹھیک نہیں ہیں ایک چلتی ہے اندر چار چال رہی ہیں اندر جیسے ڈسکو ہے نا ڈسکو ٹیک میں بڑی لائٹس ہوتی ہیں میوزک کے ساتھ چلتی ہیں سر سیڑ دا لیور بھی وہ کچھو لائٹ بلدن دی وہنے اچھی پیڑ مارو لائٹ بلدن کوتینہ حضرات ملتے ہیں ویلکم بیک کوتینہ حضرات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خان برادران کے ساتھ ایرے با 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 کیا با بے ہمیں جو سی رہ کی زیراں گاتی ہواں میں کے نظاریں سارے کے سارے تیری لیے 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 با جی با بس تم یہی کام کر سکتے ہو ایسی بات نہیں کفتگو نہ کیا کرو ایک آدھ گانا اور سنا اور چلو یہ جو کلیاب تھی ساری ان کے لیے تو نہیں تھی نا نہیں یہ تو خاجہ خرچید انور اور تنویر نکوی کے لیے تیری لیے تنویر نکوی شایر ہیں اس کے کیا خوبصورت لیرکس ہیں اس کے ویسے عطاب صاحب میں نے اکثر سنا ہے بڑوں سے کہ دھند میں جب نکلیں تو اگلی گاڑی کو فالو کرنا چاہیے جی جی اور فاصلہ رکھ کے میں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہم ایک پروگرام پہ جا رہے سے جڑا آڑے دھند بہت پڑی ہوئی تھی میں نے گاڑی کو دیکھا میں نے کھا اس کا پیچھا کرتے ہیں اسے سمجھایا میں اور بھائی ہم اس گاڑی کے پیچھے لگ گئے کافی دیر اس کو فالو کیا وہ گاڑی سانو چیچا بات نہیں جھڑھائی پھر ایک اور گاڑی کو فالو کیا تاکہ لہور پہنچیے تو کیوں جڑا مالک کیوں نہیں آگئے سانو رسنا نہیں سیاں ہدا پھر ہم رات کا انتظار کرتے رہے کیوں؟ کہ دھند پڑے اور ہم کسی گاڑی کے پیچھے لگیں تو دن میں کیوں نہیں نکلائے ہم؟ یہ دھندوں کیوں نہیں نکلائے اوہ یا نہیں دیا تو کچھ تکیا سی توند ہوئے گی تے اگلی گاڑی لبے گی یا یہ دونوں پتہ کس کی یاد دلاتے ہیں کس کی صرف دم انڈ ڈمر کی دیکھئے وہی جی جی صرف کیا اچھی وہی ہے دم انڈ ڈمر دم بہا ہی دا مونڈ ڈمر ان گئے ہم جب لاس ٹائم ان کے پروگرام پہ گئے تھے تو اسی طرح گئے تھے وہ تو اسی موڈ سائکل دے گئے تھا ہم نے گاڑی کوئی نہیں لبھی پھر یہ بھے کسی کتے دے پیچھے لگیا کوئی نو اپنے کار لیا گیا آتا صاحب موسم اس طرح کا ہے بغیر گاڑی کے پیچھے لگے آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے اسپیشلی جب آپ کو رستہ نہ آتا ہو جی میں نے بھائی کو کہا کوئی اور بندوبست کرتے ہیں انہیں کیا نہیں تو اند ہوئے گی تے جام آنگے ہدرو پروگرام ہلے پھون کر دے رہے اخیر رات کے پچھلے پہر اچانک دھند شروع ہوئی ہری میں بھی خوش بھائی بھی خوش کیا بات ہے وہ تھے سانو کو گڑی رہن پہ بھائی نے پھر باہر رکل کے آوازہ لائیا جڑاں لے جڑاں والے جڑاں والے جڑاں والے اچھا پھر ایک ماری جی گڑی بلکل ہی ماری جڑی ساڑ کو لاکھے بانت ہو گئی جڑاں والے جڑاں والے جڑاں والے جڑاں والے بھائی جڑاں والے بلکہ باپسی لاور بھی اسی ہوتے ہیں وہ دکاں کیوں نہیں لگاتے تھے وہ سارے ماظور سن اور اسے مانگے دے آنڈا بلکہ اسے کھالانڈیا مدد بھی کھی تھی بھائی نونہ تھی جگہ کولا پھڑ لیا اے پورا موٹر میں مانگ دا آیا بنی کروں صرف فرمشن چھے انہیں پیسے نہیں ہوئے انہیں مانگن چھے ہر کام و تیام تے اسی مانگیا ہے اور مانگ مانگ کے اسی سواریاں نو اجاڑتی چھا ہے انہوں سماری گڑی یارنے سرنال پورے سیزن دا کونٹریکٹ کیتا ہے ہر تونٹ چاسی نال کے مانگاں دراصل او گڑیوں نے مانگنہ سے بھائی کی کرکٹ ٹیم چھے کونٹا ہے اب ایسے ہو جاتا ہے سرد ہی ہے اے بھائی نے کرکٹر دے چکے نہیں ایسے کرکٹ کا بڑا رسیہ رہا ہے بھائی اے کیا باز ہے بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہو گیا ہے یہ لگ بات کہ ہماری ٹیم نے شو بڑا پتھہ کیا زمانہ تھا کرکٹ اپنے اروج پہ تھی اور زہیر عباس رمیز راجہ یہ میرے دوست ہوتے تھے رمیز راجہ کے ساتھ صرف ایک میچ زہیر عباس کھیلے ہوئے 1985 کی ایک سیریز تھی اس میں تین میچز تھے جن میں سے ایک رمیز کو کھلایا گیا وہی میچ اس کو یاد ہے امرود کے باغ کس کے؟ امرود کے باغ امرود کیا ہوتا ہے؟ امرود؟ ایک مرود کہتا ہے اور دوسرا امرود میں نے آج تک امرود نہیں سنا ہمارے دادا نے باغ لگایا تھا اور میں ہمیشہ اس کا خیال رکھا کس چیز کا باغ؟ امرود کا امرود؟ ایسے اس پہ لیمو ڈالنا چاہیے ملو قدرت نے اس کو ذائقہ ایک دے رکھا ہے آپ اس میں خامخواہ کی امینڈمنٹ کر رہے ہیں وہ ایک میٹھا اور انتہائی ٹیسٹی پھال ہے آپ اس کے اندر تجربے کر رہے ہیں پہلے اس کے اوپر خوب نمک میرچ چڑکتے ہیں پھر اس کے اوپر لیمو نہیں چوڑتے ہیں اور پھر کیا پٹھاکا مارتے ہیں؟ اللہ 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 نمک میرچ ہوتے چیز لیمن ہوتے کھٹا نہیں چوڑ گئے راکا ایک اور ہمارے ہی ضرب ٹکا اوہ میں سکتے ہیں تو امرودہ نے کو جواب کرلا ہے سوری ایکٹنگ چلے نہ چلے تیرے پٹھاکے ضرور چلنگ یہ ہمارے پوزیشن ہیں اجاز صاحب اور حامی صاحب ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ چیزیں تیہ کی ہیں دیکھیں پارڈنرشپ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اے کیا بات ہے؟ ہم نے ڈیسائیٹ کیا ہے کہ جب بھی یہاں آئیں گے ایک سائیٹ کا کرایا ہم صاحب دیں گے اور ایک سائیٹ کا اجاز صاحب تو تم کیا کرو گے؟ آدھی راج مانگیا کریں گے رو دیج بھی ساڈی ففٹی ففٹی ہے اچھا ادھے اے دے ادھے میرے کیسے بے ایمان پارٹنر صاحب بھائی کے پاس ٹوٹے پیسے نہیں تھے پانچ ہزار کا ایک نوٹ ہے بھائی کے پاس ہم جب گھر سے نگلے بھوکے تھے ہم سے ناشتہ بھی انا دے پلیوں کیتا ہے ابھی ہم نے اسٹوڈیو بھی جانا ہے اس کے پیسے بھی اجاز صاحب نے دیے میں ایک جرامان دے جوڑا بھی لیا ہے وہ دے پیسے ہامس صاحب نے دیتے ہیں آئینے رستے جاندے ہیں اپنے کپڑے بھی تو آئینے وہ دے پیسے بھی نہ دوں نے دیتے ہیں ایس لگتا سی اجاز صاحب اور ہامس صاحب دے تاہیک صاحب دے کر جائیں یار گانا سناو پلیز اجاز ہے کون سا سناو گے نظیر علی صاحب اپنا بڑا کے دل لاؤ کے چھڑ جائیں یار یہ تو ہم نے پچھلے دنوں اچھا اس کا انترا سنا دے فرمایش ہے یہ بہت سے لوگ ہوگی بہت اچھا گانا اس میں کوئی شک نہیں نظیر علی کی نہایت زبردست composition لیکن انترا شکریہ میرے ہانیاں اپنا بنا کے دل لا کے اپنا بنا کے صاحب صاحب آپ نے پچھلے پروگراموں میں کہا تھا کہ آپ کوئی فلم شروع کر رہے ہیں موسیق ہم سے بنوائیے گا اللہ 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 آپ نے ابھی ہمارا سنا ہی کیا ہے ایسے ایسے کامپوزیشن نوکان یہاں گا رہے ہیں تو اپنا کی اپنا کی اپنی کامپوزیشن یار یہ لوکا دیا نہیں پاکستان دیا نہیں ہمارے اپنے ہی ہیں تمہارے اپنے کیسے ہو گئے وہ تو پھر بیتھومن بھی اپنا ہے موٹزارٹ بھی تمہارے اپنا ہے ایک باری دادا جان نے بھائی دے بثوان تے کسونمائے تیدا بثوان ونگا ہو گئے اپنا صاحب جب سے آپ نے کہا کہ چینل بناو اپنا بھائی نے بھی اپنا چینل بنایا ہے یوٹیوب کا لوگ اتنا ہوتے سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیر کر رہے ہیں یوٹیوب بھائی نے سانو لیٹر پیجیا ہے کیا پیجیا ہے لیٹر نہیں ہوتا لیٹر کیوں بھیجا ہے انہوں نے کہا اس چینل واگلا آ دیو بھائی کیونکہ اتنا منحوس ہے اتنا منحوس کہ بس ہم نے پیچھے دنوں بتایا تھا آپ کا پروگرام خبردار گواہی پہ دیکھنے کو ملے گا گواہی نہیں ہے گواہی گپ شپ وید آفتاب اکبال بلکہ ویورز سے ہم گزارش کریں گے کہ کہیں اور مت دیکھیں گواہی پہ دیکھیں باقی جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے پیرسی کر رہے ہیں گواہی سے یاد آیا ایک دفعہ میرے سامنے ایک قتل ہو گیا تھا بھائی اس کا چشمدید گواہ ہے اور میں نے ان کو کہا میں تمہارے خلاف گواہی دوں گا میں ٹانگے پہ بیٹھ کے عدالت چلا گیا جب میں ٹانگے سے اترا عدالت پہنچا مجھے مخالف ان نے بہت تڑیاں لگائیں مگر میں رکا نہیں کیونکہ حق بات کہنی چاہیے کیونکہ دل کا بڑا معصوم ہے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس سے برداشت نہیں ہوتا ملکل نہیں دو کتے آپش لڑن ڈائسن ایک کتا مارا سے بھائی اس کتے دی جگہ تین کئیٹی لڑیا ہے اور ایڈا مارا کتا سیوں بھی نو پہ گیا تین ازرات آج کے شو کا وہ ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ زنا سے